یورپ ایک ہزار کلومیٹر کی ہائپر لوب ٹرین بنا رہا ہے جو چھے سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلے گی چین مسنوی سورج اور چاند بنا رہا ہے پھر چاند پر بستی بسائے گا امریکہ مریخ پر عباد ہونے جا رہا ہے ایک نئی ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجی گئی ہے دنیا چوتھی سنتی انقلاب سے گزر کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پہنچ چکی ہے کمپیوٹر کی آٹھویں نوویں اور دسویں جنریشن کے پروسیسر کے اوپر کام ہو رہا ہے نینو ٹیکنالوجی کی نیکسٹ جنریشن ڈیویلپ ہو رہی ہے موبائل فون کے پروسیسر کو ناقابل یقین رفتار پر لے جایا جا رہا ہے ٹیسلا انتہائی چھوٹی اور موسر بیٹریوں کے ڈیزائن پر کام کر رہا ہے سن لیب بگ بینگ کی گتھیوں کو سلجانے جا رہی ہے میٹا ورس نئی دنیا تخلیق ہو رہی ہے دنیا مادی ترقی کے عوج سرعیہ پر پہنچ رہی ہے اور ہماری ترجیحات و مسائل تحقیق تخلیق تقنیق اور سائنس و ٹیکنالوجی نہیں چھوٹے چھوٹے فروئی اور مسلکی جگڑے ہیں غیرت حرمت نسبت معاشرت فکے فتوے فرکے حلالے تبرے چندے ستنجے ٹکنے چلے جتے تکیے دھاگے کڑے گنڈے خیرے لوٹے لونڈے حلوے جلوے تلوے بکرے کھوتے توتے پریاں گدیاں ٹوپیاں جہنٹریاں لونڈیاں ہرا کالا نوری سندوری دم بم مسلک تلک تصویر تقدیر تلوار شلوار سنگسار مکلد غیر مکلد موچ داڑی جائز نجائز متہ مکروہ بدت واجب کذاب پورا سواب آدھی نے کی پکا کافر کچا مسلمان سکا غیر سکا دجالی دلالی حلالی جلالی جنبی لانتی جنتی جنمی یار بس کر دو خدا کے لیے یہ کیا پاگلپن ہے کیا مخبوط الحواسی ہے کب تک یہ چورن بکے گا کب تک یہ دکانداریاں چلیں گی کیا نکلے گا ان فروئی چھوٹے چھوٹے مسائل سے اور ان سیاسی اختلافات سے بھی تو میں سمجھتا ہوں آج کی یونیورسٹی اور کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ تحقیق کو اپنا تیار بناو اور مدارس کے جو طلبہ و طالبات ہیں میں کہوں گا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس قوم کو اخلاقیات پڑھاؤ قوم میں تحقیق سے اروج پاتی ہیں اور اخلاقیات سے قائم رہتی ہیں ویلیوز نہیں ہوں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے آپ غلام ہو جائیں گے سائنس ان ٹیکلالوجی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ ازاد رہیں کیونکہ جب کردار نہیں ہوگا تو آپ ایٹم بم بھی بیچ دیں گے افغانستان کے پہاڑ لیتھیم سے بھرے پڑے ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق نہیں ہے علم نہیں ہے آج پاکستان کی کیا ضرورت ہے بجلی کی چوبیس ہزار میگا وارٹ چھوٹ فال کیا ہے آٹھ نو ہزار میگا وارٹ صرف گلگت بلتستان کے پانی سے دو لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے پاکستان جیسے دس ملکوں کو بجلی دے سکتے ہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ فروم آیا تیری نگاہ اگر کام نہیں کر رہے اورے میں ویئن نہیں ہے بصیرت نہیں ہے تیرا ہاتھ کتا تیرا ہاتھ چھوٹا ہے تیرا ہاتھ اوپر نہیں پہنچ رہا تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ وہ خجور کے درخت کے پھل تک تیرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تیری نگاہ نہیں کام کر رہی تو اس میں وہ خجور کے درخت کی لمبائی کا تو قصور نہیں ہے یہ تم نے اپنے اندر جان پیدا کرنی تھی کہ اس پھل کو اتار سکے برہنہ سر ہے تو عظم بلند پیدا کر یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلاہ اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ تاج اس کے سر پر ہوگا جو شاہین ہوگا جس میں شاہینی صفات ہوگی جو بلند اڑے گا جس کی ویجن ہوگی جس کی بسارت ہوگی جس میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہوگی اس لیے وہ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مر سے کوہن کا چارہ یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں یہ سستی یہ نکمہ پن یہ کحلی یہ جو تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہے گئے اس کا حال یہ ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ تیرا بہر پور سکوہ ہے یہ سکوہ ہے یا فسوہ ہے نہ نہنگ ہے نہ توفہ نہ خرابی ہے کنارہ وہ اس کو سمندروں سے تشبیح دیتا ہے وہ کہتا ہے جوہر میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے یہاں پانی نہیں ٹھہر سکتا یہاں تو طوفان آئے رہنے چاہیے جوش کے جذبوں کے ولبلوں کے پیشن کے انرجی کے کچھ کر گزرنے کی طرف ہونی چاہیے بے خلش ہاں زیستن نہ زیستن وہ زندگی زندگی نہیں جس میں خلش نہیں کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں کوئی منگ نہیں کوئی آرزو نہیں باید آتش در تہے پازیستن زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہو تو تقدیر کا رونا رو رہا ہے تو آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکا تیرے دریا میں طوفا کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیرِ جزدہ تو خود تقدیرِ جزدہ کیوں نہیں ہے اقبال کے اس پیغام کے ساتھ اجازت لیتا ہوں عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سیوہ اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تقدیر تیری کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں واقعہ بہت شکریہ